فرق کیا ہے آزادی رائے میں دل آزاری میں یورپ اس کو کیسے دیکھتا ہے اسلامی ممالک اس کو کیسے دیکھتا ہے اسلام اس کو کیسے دیکھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اہم موضوع پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں آزادی اظہار اور اس کے لیمیٹیشنز کیا ہیں پھر اس پر کیا تحفظات ہیں اور برخصوص جو موضوع مجھے بتایا گیا ہے کہ ہم اس میں جو ویسٹن اور اسلامک یا جو ریلیجیس پرسپیکٹیو ہے ہمارے ہاں اردو کا ایک ایسا قائدہ جسے بلکل اتدائی درجے میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے اس میں ایک ایسا جملہ جو یقیناً ہر انسان کو اس پر غور و فکر کرنا چاہیے پہلے تولو پھر بولو آپ دیکھئے کہ ہمارے ہاں جب یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس کی بات کی جاتی ہے تو خاص طور پر آرٹیکل ایٹین اور نائنٹین یہ اس وقت میرے ہاتھ میں بھی ہے آرٹیکل ایٹین اور نائنٹین انسان کو ایک سبسٹینٹیو رائٹ کے طور پر آزادی کا حق دیتا ہے اور اس میں لکھا گیا ہے کہ جو آزادی زمیر ہے آزادی مذہب ہے اور آزادی فکر ہے اس کی انسان کو بطور ایک سبسٹینٹیو رائٹ جو ہے وہ اس کی اجازت دی گئی پھر کہا گیا ہے کہ ہر شخص کو اپنی رائے رکھنے اس کا اظہار کرنے اور پھر اس رائے کی تبلیغ کرنے کی بھی باقاعدہ ایک حق کے طور پر اجازت ہے آپ دیکھئے کہ جب ہم مغرب کی طرف سے آزادی اظہار کی بات کرتے ہیں تو یہ دو لفظ ہیں خاص طور پر ایک فریڈم اور ایک ایکسپریشن فریڈم کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی آزادی ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی وحی کے تابع نہیں ہے یعنی آپ دیکھئے کہ جب مسلمان آزادی کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ عبدیت کا تصور ہے جو انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ وعدہ لا شریک کی بندگی ملا کر کھڑا کرتا ہے جبکہ مغرب کا جو تصور آزادی ہے وہ ہر قسم کی حدود و قیود سے ماہ ورہ ہو کر جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا تمام انبیاء علیہ السلام کے طرف سے ان کے لیے بائنڈنگ ہوتی ہے اس کے انکار کی بنیاد پر اس آزادی کے تصور کی بات کر جاتی ہے اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آج مغرب میں الگی بیٹی رائٹس کی بات ہو رہی ہے کہ انسائس چلڈرن ہمیں نظر آتے ہیں کہ تمام تر مسائل ہیں لیکن خالصتا جو آپ اس کو اسلامی نقطہ نگاہ سے دیکھتے ہیں تو دیکھئے کہ اسلام کے مطابق آزادی اظہار کی مکمل نہ صرف اجازت ہے بلکہ بعض اوقات تو یہ فرض بھی ہو جاتا ہے کہ انسان اپنی رائے کا اظہار کرے لیکن یہ کچھ آداب اور حدود و قیود کے ساتھ ہے قرآن پاک میں اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کو بری بات کا اظہار کرنا یہ اللہ رب کریم کو پسند نہیں ہے فرمایا لیکن اگر کسی پر ظلم کیا گیا ہے تو اسے چاہیے کہ پھر وہ اپنے ظلم کے خلاف آزا آواز ہوتا ہے آپ دیکھئے کہ لایانی لغو فہاشی اور بہودگی پر مبنی اگر بات ہوگی تو شریعت اسلامیہ میں اس کی مضمت کی گئی ہے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے لوگ جو اس انداز سے اپنی آزادی کا اظہار کرتے ہیں وہ مجلس سے دور کر دیے جائیں گے لیکن دوسری طرف جو ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے جس کے سب سے بڑی مثال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اگر آپ کبھی برائی کو روکنے کی بات کرتے ہیں تو عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کی بات ہمارے سامنے آتی ہے تو گویا کہ اسلام میں آزادی اظہار ضرور ہے لیکن وہ اپنی حدود و قیود اور آداب کے ساتھ ہیں خوبصورت ڈنائل اور بلاسفیمی میں فرق ہوتا ہے یعنی توہین میں تظلیل میں اور تنقید میں فرق ہوتا ہے اندر ہم جس چیز کو ازادی اظہار کا جب لوگ استعمال کرتے ہیں تو ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں اور ہم سوال کر رہے ہیں کہ مجھے اللہ کی ذات سمجھ میں آتی ہے مجھے انبیاء اکرام سمجھ میں آتے ہیں مجھے صحابہ کا اعترام سمجھ میں آتا ہے مجھے تابعین کا سمجھ میں آتا ہے مگر پھر چودہ سو سال کے گیپ کے بعد کیا پاکستان کے گئی مختلف اداروں کے عوضے دار اتنی مقدس ہو گئے ہیں کہ ہم اگر بات کریں چونکہ اس وقت آپ دیکھیں نا کہ آپ اس کو بلاسفیمی کہیں یا ڈیفرمیشن کہیں یا غداری کہیں آپ قدغن لگا رہے ہیں کہ آپ بات نہیں کر سکتے تو ہم اس وقت مذہب پہ تو بات نہیں کرتے ابھی آپ اور میں جس چیز کے اوپر آپ اس شو کو مجھے میوٹ کریں گے یا پیمرہ پہ فائن لگائے گا یا ہم سنسر ہو جائیں گے جن باتوں کی وجہ سے صحافیوں کو آج کل ایف آئیے کے نوٹسز آ رہے ہیں جن چیزوں کی وجہ سے پرگراموں کے اندر اینکروں کو صحافیوں کو نوکنی سے نکالا گیا ہے کیا مجھے آپ یا عاطف یا صدیقی صاحب بتا سکتے ہیں کہ ان میں سے کس نے توہین مذہب کی تھی مگر یہاں بڑا معاملہ تو توہین مذہب کا بھی ہے یورپ کا جو مزاج ہے اس وقت وہ ہم سب کی دلداری کا باعث بن رہا ہے آپ کے سامنے یہاں پہ اس وقت صرف یہاں پہ اس وقت صرف آتے صاحب ہیں یورپ کے اندر مقیم اور یہ آتے صاحب مجھے بتائیں کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو جرمنی میں زیادہ محفوظ سمجھتے ہیں اور پاکستان جب آتے ہیں تو ان کو کچھ خطرات لہاک ہوتے ہیں جبکہ آپ نے خود ان کے تعرف میں کہا کہ وہ تو شائر ہیں وہ تو عدیب ہیں اور وہ حق کی آواز بلند کرتے ہیں تو میں چونکہ اگلی باری آتے صاحب کی ہے تو پھر میں آپ صرف جاننا چاہوں گا کہ پھر ایسے اس معاشرے میں جس کو آپ نے اتنا فہاش بہودہ غیر اخلاقی حلیات سے دکھا دیا اور اس معاشرے میں جہاں ہر چیز کی پاسداری ہے جہاں انسان کی جان کی قدر نہ ہو جہاں انسان کی جان کی عزت نہ ہو انسان ہے تو آپ شراخت کر رہے نا کہ اس کتاب کو قرآن کہتے ہیں انسان ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب کا خدا دو ہے وہ اللہ ہے انسان کی یہاں پہ عزت نہیں ہے تو پھر باقی کیا بات کر رہے ہیں آپ بھی انسان ہیں آپ کی بھی عزت یہی پہ ہو رہی ہے اور آپ الحمدللہ محفوظ ہیں یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے تو یورپ میں ایک بڑی باضے ایک طرح سے لائن ہے اور وہ ہے فری سپیچ اور سیٹ پیچھ لی پاکستان کی یہاں پاکستان میں میں دیکھتا ہوں وہ گڑ مڑ ہو جاتی ہے پہلی تو ابھی یورپ نے بڑی اہم بات کی ہے وہ ہے کہ آپ حق کسے کہتے ہیں صحیح حق جو ہے یہ آپ کا یعنی یہ وہ ہے یعنی اب آپ یونیورسل ڈیکلریشن کہتے ہیں تو یہ وہ ہے حقوق جو حکومتوں نے نہیں دیے بلکہ یہ جو ڈیکلریشن ہے یہ شروع ہوتی ہے وی دی پیپل انسانوں نے یہ حقوق اتنی پوری ایک قبیل تحزید کے بعد اس جگہ پہنچے ہیں کہ انسان یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے حقوق ہیں دوسرا آپ کو سوچنا ہوگا آزادی کی تاریخ کیا ہے آزادی کہتے ہیں self-determination کی طاقت ہو آپ اپنی جہد خود پہ کر پائیں پھر آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ابھی ابتدا میں ڈاکٹر صاحب نے بات کی آرٹیکل اٹھارہ اور آرٹیکل انیس کی دیکلریشن آرٹیکل اٹھارہ سوچنے کی آزادی ہے اور آرٹیکل انیس اظہار کی آزادی ہے یہ سمجھنا چاہتے ہیں آپ تو آزادی اظہار کی بات کر رہے ہیں میں آپ سے ایک قدم پیچھ جا کے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو سوچنے کی آزادی ہے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ یہاں پر انسسٹ رہا ہے پتہ نہیں کہاں ہو رہا ہے یہ مجھے نہیں سمجھے یہ یہ جورپ میں کیا یہاں دوگ اصل میں یورپ کا جو نقشہ پیش کیا جاتا ہے پاکستان میں میں حیران بلکہ کئی دفعہ جو پاکستان سے دوست آتے ہیں یہاں پر ان کو بڑی بائیوسی ہوتی ہے لیکن بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے یورپ میں انسسٹ کامنونی طور پر وہ جرم ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی تو سینٹیفک بیگ گراؤنڈ ہے اور یورپ میں بھی جو جتنے بھی کمانین ہیں ان کے پیچھے کہیں نہیں جا کے مسیحیت آجاتی ہے یعنی مسیحیت کی بنیاد ہے ان کے پیچھے کمانین کے پیچھے بھی لیکن ظاہر ہے وہ جو سیکلرزم کے تحریک ساتھ ساتھ یہ کہ دیگر ممالک میں آزادی رائے کی کیا ڈیفنیشن ہے کیا حدود ہیں اور ڈاک صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اس رائے کے اوپر کیا تفسرہ کرنا چاہیں گے یہی آزادی رائے ہیں دیکھئے عاطف اور جبران نے بہت ہی کچھ بنیادی اور اصولی چیزیں ہیں جن کو اٹھایا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ بنیادی فرق ہے جو مغرب اور خالصتاً اسلامی یا مذہبی رائے میں نقطہ نظر کے اختلاف پائے جاتا ہے دیکھئے سب سے پہلی بات یہ کہ انسان کا تعرف کیا ہے انسان کا تعرف اللہ کا بندہ ہونا ہے صحیح ہم ہیومنزم پر ایمان نہیں رکھتے ہمارا ایمان اللہ تبارک و تعالی کے خالق اور مالک اور رب اور ہمارے اپنا بندہ ہونے پر جب انسان اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کا انکار کرتے ہوئے اپنے لیے کسی بات کا تعین کرتا ہے اور پھر اپنی ذات کو تلاش کرتا ہے تو پھر آپ نتیجہ دیکھ لیجئے کہ پھر انسان خود کو ایک خلیے کے جاندار سے لے کر بندر تک انسان اپنے آپ کو دریافت کرتا ہے ایسا ہی ہے سوال یہ ہے کہ حق کون دے گا یہ حق یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس کو کس نے دیا کہ آپ میرے لیے 30 آرٹیکلز کو منتخب کر دیں اور مجھے بتائیں کہ جناب تم تو ان 30 آرٹیکلز کے اندر بند ہو چکے ہو اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں تو کانٹرڈیکشن ہے ایک طرف تو آپ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کو آرٹیکل 18 اور 19 میں آزادی فکر اور آزادی مذہب اور آزادی زمیر اور پھر اپینین کو ہولڈ کرنے اور پھر انفومیشن کو امپارٹ کرنے کا حق ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ مغرب میں ڈبل سٹینڈرڈز ہے جب چارلی حیبڈو توہین رسالت کرتا ہے سب سے زیادہ توہین حضرت سیدہ طاہر آفیفہ مریم علیہ السلام اور عیسی علیہ السلام جب چارلی حیبڈو توہین رسالت کرتا ہے تو اس کو فریڈم آفی سپیچ کہہ دیا جاتا ہے اور اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد جب سرکوزی کا ایک انٹی سیمیٹک کارٹون بنتا ہے اور اسی اخبار میں ایک کارٹونیس شائع کرتا ہے تو انٹی سیمیٹک یہودیت کے خلاف ہونے کے باعث اس کارٹونیس کو وہاں سے فارغ کر دیا جاتا ہے تو مغرب میں ڈبل سٹینڈرڈز ہیں اور یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ گریجویلی آپ کو غیر مسلم ممالک کے اندر جو حالات بالخصوص مغرب میں جس تیزی کے ساتھ اسلام و فوبیہ کے ساتھ نظر آ رہی ہے اور ریسیزم کی بنیاد پر جو چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مغرب کو اپنی پالیسی کو ریویو کرنا چاہیے اور وہ مسلمان جو مروبیت میں آ چکے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اسلام اور مغرب کے بنیادی اصولی فتحوں کو ضرور ملحوظ رکھیں ضرور ملحوظ خاطر رکھیں میں نے آپ کو پہلے ارد کیا کہ دنیا بھر میں جو قوانین بنتے ہیں وہ قوانین مقامی اقدار اور مقامی تاریخ کے تناظر میں بنتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی قانون بنائیں اور وہ پھر سب جگہ پر رائے ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ہندوستان میں کوئی شخص کہہ کہ جی گائے ہماری ماتا ہے تو اس لئے پاکستان میں آپ گائے کھانے پر پابندی لگ جائے ایسا نہیں ہو سکتا کمانین یونیورسل نہیں منا سکتے آپ یونیورسلی آپ آپ چیزیں صرف آپ یوں سمجھے کہ آپ آپ ڈراؤ کرتے ہیں پرنسپل ان پرنسپل کے تحت کمانین پنتے ہیں یہ جو یونیورسل چارٹر جسے بات کر رہے ہیں یہ یونیورسل چارٹر وہ بنیادی چیزیں بتاتا ہے جس کے تحت انٹرنیشنل لاؤ بنتا ہے وہ خیال پر لگ بات ہیں لیکن اہم بات جو چارلی ابتو کی بات دیکھیں بات یہ ہے مغربی دنیا میں یہ جب ہم جب کہتے ہیں مغرب میں یہ ایسا ہوتا ہے دیکھیں مغربی دنیا میں بہت بڑی تعداد میں دوب رہتے ہیں وہ ایک نہیں ہے یہ ایک کوئی چیز نہیں ہے اس میں بشمار ممالک ہیں اور ان ممالک میں بشمار کمیونٹیز ہیں ان کمیونٹیز میں بشمار گروہ ہیں اور یہاں پر جو ایک بینٹسنی کیا جاتا تھا چارلی ابتو ایک چھوٹا سا اقبار تھا جس کو کوئی خریبتہ بھی نہیں تھا آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں اس کو جانا جاتا ہے جس روز وہ حملہ ہوا تھا وہاں پر اس حملے کے سے ایک دن پہلے اس کی کوئی پانچ در کوپیز چھپتی تھی اس حملے کے ایک دن پار جب وہ چھپا تھا دوبارہ تو پچاس میلین کوپیز چھپی تھی آتف توقیر صاحب چھوٹا سا اقبار ہے مگر حرکت بھی چھوٹی ہے اور جس کے بارے میں ہے وہ بڑی شخصیت ہے اس پر ہم چھوٹی سی بھی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے یہ بھی تو ہماری جذبات ہے نا آپ نہیں کر سکتے دیکھیں نا وہ ہی تو کہہ رہا ہوں آپ دیکھیں کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ بلکہ گستاخی کوئی بھی ہو وہ میرا سامنے میں تو پہلی بھی شروع میں کہا توہین کوئی بھی علمی جو آدمی ہوگا جو علم سے تعدو کرنے والا ہوگا وہ کسی بھی مذہب سے تعدو کرنے والا ہوگا وہ کبھی بھی توہین یا تذہیق کو کوئی اچھا نہیں مانتا یہاں پر بھی جو چارلی عبدو ہے اگر وہ نکال رہے ہیں نکال رہے تھے تو یہاں پر تو ایسا نہیں تھا کہ وہ مقبول عام بھی تھا ایک گروہ ہے وہ نکال رہا ہے اب مطلب یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا قانون یہ ہے کہ نہ ہو تو اس لئے ویسٹ اس کو اپنے پر لاغو کر لے ایسا نہیں ہو سکتا اس لئے کہ ویسٹ اپنی ایک تاریخ ہے ویسٹ نے جو آزادی رائے ہے اس کے پیچھے رینیسانس ہے رینیسانس میں آزادی رائے کی ایک اہمیت تھی اور وہ نہ ہوتا تو نہ فست ویب آف ڈیموکرسی آتی نہ ڈیموکرسی ہوتی آج بھی یہاں پر دوسری بات عمیر صاحب جو ہیں وہ ایک اکیڈیمک ہیں پروفیسر ہیں وہ مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ویسٹ تو جو ہے وہ انسان کی تخلیق مندروں میں ڈھونڈ رہا ہے شاید ان کے علم میں نہیں ہے کہ ڈاروین سے چار سو سال پہلے ایولوشن پہ ابن خلدون نے کیا کہا ہے اور ڈاروین سے سات سو سال پہلے اخوانِ صفحہ نے کیا کہا ہے تو اس لہم کے اندر ریسرچرز اور سکولرز کیا لکھتے رہے ہیں ایولوشن کے اوپر ہم اس پہ کر لیں گے اور میں وہ کتابی بھی بھیجوا دوں گا تو شاید آپ کو گمان ہو کہ شاید ڈاروین نے ہم سے پلیجر رائز کیا تھا اور یہ کہاں سے آیا آئیڈیا پورا کچھ تنقید آپ کے طرف بھی آئیے کہ اس طرح کو ازادی رائے سمجھا جائے اور پھر شاید آپ نے ڈاروین کی جو بات کی وہ تو خود اسلام سے یا مسلمانوں سے سیکھتا آیا ہے تو کوئی غلط بات تو نہیں ہے دیکھئے جب آپ تخلیق کائنات کی بات کرتے ہیں تو اس سے متعلق مسلم اور ویسٹرن فلوسفرز میں مختلف آرہ کا جو ہے وہ اختلاف رہا ہے اور جبران نے ابن خلدون کی بات کی ہے ابن مسکوے کو پڑھ کر دیکھیں تو اس میں زیادہ آپ کو اس نقطہ نظر کی حمایت مل سکتی ہے لیکن جب ہم ایک مسلمان کی حیثیت سے دیکھتے ہیں تو یاد رکھ لیجئے کہ قرآنک فلوسفی انٹی کلاسیکل ہے اور جب ہم قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کو کائنات کا پہلا انسان قرار دیا گیا اور ان کی تخلیق کے مراحل کو قرآن میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ چاہیں تو ایولوشن پر کبھی کوئی پروگرام رکھ سکتے ہیں اس پر بات بھی تفصیلی کی جا سکتی ہے تو ہم نے تو خالصتاً قرآن و سنت کی بنیاد پر ایک بات کی ہے مسلم فلوسفرز میں مختلف آرہ ہو سکتی ہیں عبیداللہ سندھی بھی آپ کے ہم موجود ہیں تو ہم فلوسفرز اور جو قرآن و سنت کی بات ہیں ہم اس کو مکس اپ نہیں کرنا ہے مختصر یہ کہ اسلام میں زیادہ دیتا ہے زیادہ رائے کی کوئی لیمٹیشنز ہیں تو پہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ لیمٹیشنز کی تو میں نے بات کیا یہاں پر میں ایک دو باتوں کے اور وضاحت کروں کہ یقیناً آتف نے ٹھیک کہا کہ قانون مقامی ہوتا ہے اور عالمی قوانین کو ہم پر اس لیے مسلط کیا جا رہا ہے کہ ہم یونیٹیڈ نیشنز کے ساتھ لفظوں میں ہم نے غلامی کو قبول کر لیا ہے جبران نے اس کو اور اچھے لفظوں میں کہا کہ ہم مقروض بھی ہو چکے ہیں لیکن دیکھئے اس کے باوجود جب آپ دنیا کے اندر مختلف ممالک کے آپس میں انٹرسٹ میں ایک دوسرے میں مداخلت ہوتی ہے آپ اگر ایک ملک کا جہاز ہمارے ملک میں آ جاتا ہے ابھی نندن ابھی کچھ دن پہلے ہی ہمارے ہاں چائے پی کر گئے ہیں اور ہماری پاک افواج نے بہت بہتر انداز سے پاکستان کا دفاع کیا انڈین جیٹس کو نیچے گرائیا اور پاکستانی فوج یقینا ہمارے لئے فخر کا بائد میں تو آپ میں حیران ہوں کہ ڈاکٹر امیرزدکی صاحب اکیڈیمک ہیں اور یہ جو کفترو کر رہے ہیں اس پر کیا بات کی جائے بات یہ ہے کہ ایولوشن انہوں نے بات کی ایولوشن وہ اسلام کیا کہتا ہے اسلام کیا نہیں کہتا ہے یہ تو ہی نہیں مامزہ ایولوشن کوئی ہوا میں نہیں ہے بات وہ فیکٹ ہے وہ فیکٹ ہے اس فیکٹ کو آپ چاہیے نہیں کر سکتے وہ اگر آپ کو کسی نے اگر کسی نے نا یعنی آپ یہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ اسلام کا موقع کچھ اور ہے وہ اس کا مطلب ہے آپ کو سمجھنے میں مشکل ہوئی ہے یا آپ نے سمجھنے میں غلطی کر دیئے اچھا ایک فیکٹ ہے ڈی اے نے ڈی اے نے وہ جب سے دریافت ہوا ہے دعون کے اوپر پیس ختم ہو چکی ہے عالمی دنیا میں یہ کیا کہہ رہے ہیں ایک بات کیا ہو رہی ہے یہ آپ کو ان کو بتائیے کہ جو عدویات بنتی ہیں یہ چوہوں پر کیوں استعمال ہوتی ہیں یا بندروں پر کیوں استعمال ہوتی ہیں اور پھر آپ پر استعمال ہوتی ہیں کیوں ہوتی ہیں اس لئے کہ ڈی اے نے یہ کیا آپ کا ان کو کہیے کہ ان کا جو ڈی اے نے وہ 99.6% تک چمپیندل سے 98% تک گوریلا سے 96% تک بندروں سے 33% تک کپروں سے اور 88% تک کتوں سے ملتا ہے اچھا صحیح ٹھیک میں جواب لے لیتا ہوں آپ کی بات کا میں کیونکہ وہ ختم ہو رہا ہے میں عاطف صاحب کی بات سے پتھ رہا ہوں موقف بھی بھرپور جا رہا ہے ڈاک صاحب تنقید کا جو اشارہ ہے وہ آپ کی طرف ہے میں نے پہلی مرتبہ کسی شخص سے تھیوری آف ایولوشن کو فیکٹ آف ایولوشن کے نام سے صرف اور بہت قابل توجہ بات یہ ہے کہ میں عاطف بھائی سے کہوں گا کہ آپ کینٹ ہووینڈ کو پڑھیں بہت تفصیلی ان کے لیکچرز ملیں گے آپ کو مغربی دنیا سے یہ ایک سائنٹسٹ ہے اور وہ بتاتا ہے کہ یہ جو ایولوشن کا دھوکہ ہے یہ درحقیقت ایک ان سائنٹیفک جو ہے وہ بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ میں غلط نہیں سمجھا دنیا کے پہلے انسان آدم علیہ السلام ہی ہیں اور اللہ رب کریم نے خود ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنے دست قدرت سے ان کی تخلیق فرمائی اور ڈی این اے کی بات ہوئی تو ڈی این اے انسانوں کا کسی سے بھی میچ کرتا ہو لیکن آپ کو بھی غور تو کیجئے کہ یہ عرب ہا عرب انسان دنیا میں پیدا ہوتے ہیں یہ رنگ برنگی مخلوقات آپ کو کائنات میں نظر آتی ہیں آپ کو ہر چیز کے ڈی این اے مختلف ہونے کی وجہ سہی تو کسی کا قد لمبا کسی کا چھوٹا کسی کے بال گری کسی کے براؤن کسی کے بلیک آپ کو ایک گھوڑے سے لے کر ایک ہاتھی اور ایک کتے تک کی آنکھوں کے رنگ تو آپ کو مختلف نظر آتے ہیں تو یہ ڈی این اے دراصل آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی خبر دیتا ہے کہ یہ جو تمہاری بک آف لائف ہے یہ بک خود بخود نہیں بن گئی یہ بلکہ اس کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے تو ڈی این اے کی تحقیق اب سائنٹیفیک ایڈم کی طرف لے جا رہی ہے میں بھی آتف صاحب کی معلومات میں اضافہ کروں کہ اب تھیوری آف ایولوشن کو رد کرنے کے بعد ڈی این اے کے بعد ایک سائنٹیفیک ایڈم کو تلاش کیا جا رہا ہے کہ جب انسان کے جنیلوجیکل آرڈر کو تلاش کرتے ہیں تو خالق کی طرف سے ہمیں بندوں کا ایک ہی باپ نظر آتا ہے وہ آدم علیہ السلام میں آخر میں بس ایک بات کہوں گا کہ ایک بچی اپنی باپ کے پاس گئی اور کہا کہ ابو ہم انسان کیسے تخلیق ہو گئے تو باپ نے کہا کہ بیٹا وہ ہم پہلے ایک خلیے کے جاندار تھے پہ چلتے چلتے ہم بندر ہو گئے اور پھر انسان بن گئے تو بیٹی اپنی ماں کے پاس گئے اور کہا کہ ہم یہ بتائیں کہ ہم لوگ کیا تھے تو ماں نے بتایا کہ بھئی ہم جہے وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں تو بیٹی نے کہا کہ ابو تو بول رہا ہے کہ ہم پہلے بندر تھے تو ماں نے کہا کہ بیٹا وہ اپنی فیملی کا بتا رہے ہیں وہ اپنے خاندان کا بتا رہے ہیں وہ اپنی فیملی کا بتا رہے ہیں وہ اپنی فیملی کا خیر موضوع بکھر گئے آتف صاحب کیوں نراز ہو رہے ہیں کمال یہ ہے کہ دیکھیں میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ہمارے ڈاکسٹاپ یہ پروفیسر ہیں یعنی ایک یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں ان کو یہی نہیں پتا کہ ہپاؤتیسز میں آپ تھیوری میں کیا پرچھتے ہیں کیا ایولیوشن ایک فیٹ کے طور پر اسٹیبلشت ہو چکا ہے سائنٹیفک ورلڈ میں کیا سائنس دانوں کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں آپ جا کے سائنس کی تحصاری جا کے تحقیقات پڑھ لیجئے یہ بلیہ پر ایک جھوٹ ہے میں اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوں بلیٹنٹ لائے ہے یہ آپ جا کے میں نے بھی کینٹ آوینڈ کی ریسرچ پیش کی آپ جا کے سرچ کیجئے سائنٹیفک کمیونٹی میں سائنٹیفک کمیونٹی میں ایولیوشن پر تو وہ کہاں ہو رہی ہے کس نے کہہ دیئے کون سی کتاب ہے یہ کس کتاب چواہ کر رہے ہیں بات یہ ہے دیکھیں نا ان کو اپاستیس میں اور چھری میں خرق تو بتائیے سائنٹیفک چھری کیا ہوتی ہے کب بنتی ہے کیا کہہ رہے ہیں آپ بات فیکٹ نہیں ہے نا آپ اس کا تو اطراف کر لیں کہ this is not an established fact ان کو خود ہی معلوم ہونا چاہیے وہ جا کے ابھی اس کو گوگل کریں ان کو پتہ چل جائے گا گوگل آپ کیجئے میں آپ کو سائنٹیفک ریسرچ پیش کر چکا ہوں سو اس نے ہنڈرڈ اسباب بیان کی ہیں کہ یہ ان سائنٹیفک ہے